ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپ پارو کی نرچز الفکار ستوبہ شکیل ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں رکزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارس کے وار میں تیزی آ گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وبا کی تیسری لہر نے مزید بانوے زندگیوں کے چراخ کل کر دیے ایک ہی روز میں دو ہزار اٹھائیس نئے کیسز ریپورٹ ہو گئے ماحول کی بہتری کے لیے اگر ہم نے آج کچھ نہ کیا تو پھر کبھی بھی نہیں کر سکتے وزیراعظم کہتے ہیں قدرتی ماحول کی بہتری آئندہ نسلوں کے لیے ضروری ہے پاکستانی اسرائی وزیر کا بیان ناقابل قبول کرا دے دیا ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان میں امریکہ کا کوئی پوجی اڈا یا ائر بیس نہیں وزیراعظم نے ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں روکنے کی ہدایت کر دی سندھ اکومت کے محکمہ خزانہ نے مراد علی شاہ کے حکمات پر عمل درامت شروع کر دیا کورونا ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا گیا حکومت کی جانب سے ویکسینیشن سینٹر میں ہر عمر کی افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے گرینشن سینٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے 92 افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 21,022 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد 9,26,695 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,028 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,440,989 سن میں 3,20,488 خیبر پختونخواہ میں 1,33,450 بلوچستان میں 25,370 گلگت بلتستان میں 5,608 اسلام آباد میں 81,440 جبکہ آزاد کشمیر میں 19,344 کیسز ریپورٹ ہوئے مغبر میں اب تک 1,33,67,920 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51,523 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 8,52,574 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 3,630 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 92 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,022 ہو گئی پنجاب میں 10,132 سن میں 5,073 خیبر پختونخواہ میں 4,113 اسلام آباد میں 763 بلوچستان میں 258 گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 548 مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ماحولیات کی بہتری آئندہ نسلوں کے لیے ضروری ہے ہم نے دس عرب درخ لگانے کا حدف عبور کرنا ہے جس کے لیے عوام کے تعاون کی اشد ضرورت ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب ہم عالمی حدد کی بات کرتے تھے تو ہم پر لوگ ہستے تھے اور غیر سنجیدہ لیتے تھے آسٹریلیا اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور عالمی حدد میں اضافہ ہو رہا ہے گلوبل وارمنگ سے بچاؤ کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا وزارت موسمیاتی تبدیلی کے زیر احتمام گرین پائننسنگ انویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس بات کی خوشی ہے کہ ملک میں شجرکاری مہم سے مطالق آگاہی ہو رہی ہے اور درخ لگانے کے لیے بچوں میں آگاہی خوشائند ہے ہم نے دس عرب درخ لگانے کا حدب عبور کرنا ہے جس کے لیے عوام کے تعاون کی اشد ضرورت ہے دس عرب درخ لگانے کا عمل عوامی تعاون سے ہی مکمل ہوگا لیکن اصل اشو یہ ہے کہ پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ایک بڑی یہ جو ہم نے دس عرب درختوں کی جو تاگر اپنے آپ کو سیٹ کیا ہوا اس پہ پہنچیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آنے والی جو نسلے ہیں اگر ہم نے ان کی فیوچر پروٹیکٹ کرنی ہے اگر ہم نے ملک کو اپنی پوری کانٹریبیوشن کریں گلوبل وارمنگ سے بچانے کے لیے جو اس وقت پاکستان کی ونربلیٹی دنیا میں ٹاپ دس ملکوں کے اندر ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو نیشنل پارکس بڑھائیں درخت اگائیں اربن فورسٹری کریں جس طرح یہ ماہ واقع ہے قوم سے کہتا ہوں ملک میں شجرکاری مہم میں حصہ نے عمران خان نے کہا کہ ماحولیات کی بہتری اور جنگلات لگانا آئندہ نسلوں کے لیے ضروری ہے ہم نے اپنی نسلوں کو پاک سا پاکستان دینا ہے سہرائی علاقوں میں بھی شجرکاری مہم شروع کی ہے سہرائی علاقوں میں بھی درخت لگانا وقت کی ضرورت ہے اگر ہم نے آج کچھ نہ کیا تو پھر کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے ترجمان دفتر خارجہ زاہید حفیظ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈا یا ائر بیس نہیں اور دونوں ممالک مابین فوجی اڈا کے قیام کا کوئی نیا مہائدہ بھی نہیں ہوا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بیفاقی دالو الحکومت اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ زاہید حفیظ نے کہا کہ امریکہ کو آگوانستان کے لیے فوجی اڈے دینے کے حوالے سے واضح بیان دے چکے ہیں امریکہ کا پاکستان میں کوئی ائر بیس یا اڈا نہیں اور نہ ہی اس طرح کا کوئی پلان ہے امریکہ کے ساتھ دوہزار ایک کے تاون کے فریمورک کے تحت کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں آگوانستان کے آمن میں بہتری آئے آگوانستان سے عالمی فورسز کے بعد سیکیورٹی خلا پیدا نہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ آگوانستان کا واحد حل سیاسی ہے اور کبھی بھی کوئی فوجی حل نہیں تھا زاہید حفیظ نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے ہماری پالیسی تبدیل نہیں ہوئی بھارت با مقصد مذاکرات کے لیے سازکار ماحول پیدا کرے تنازع کشمیر کے حل کے بغیر با مقصد مذاکرات ممکن نہیں مگوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال دگرگوں ہیں کشمیری بھارتی فوج کے ہاتھوں ٹارچر ریپ اور ماورائے عدالت قتل جیسے سنگین جرائم کا سامنا کر رہے ہیں عالمی برادری کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر کا بیان ناقابل قبول ہے پاکستانی امارت کی تصاویر کا استعمال قابل مضمت ہے سیول میں ہمارا سفارت خانہ معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے پاکستان کی پالیسی شنچانگ صوبے پر تبدیل نہیں ہوئی شنچانگ صوبے میں حالہ چین کا اندرونی معاملہ ہے فلسطین میں اکیس مئی کو سیس فائر اعلان مصبت پیش رفت ہے ہم مسئلہ فلسطین کے پائدار اور مستقل حل کے حامی ہیں فلسطین کا حل دو ریاستی حل میں ہی پنہا ہے فلسطین میں انسانی حقوق خلاف برزیوں کی اقوام متحدہ سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازم کو جولائی کی تنخواہ نہیں ملے گی اس زمن میں وزیر علیہ سن مراد علی شاہ نے صوبائی محکمہ خزانہ کو ہدایت چاری کر دی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر علیہ سن مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرونا صوبائی ٹاس فورس کا اجلاس ہوا جس میں صوبے میں کرونا صورتحال کا جائزہ لیا گیا مراد علی شاہ نے محکمہ خزانہ کو ہدایت کی کہ جو سرکاری ملازم ویکسین نہیں لگوائے گا اس کی جولائی سے تنخواہ بند کی جائے گی اجلاس کو بتایا گیا کہ بیرون ملک سے کراچی آنے والے چھبیس ہزار آٹھ سو بارہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے پچپن افراد کے ٹیسٹ مصبت آئے انتیس مئی کو چار مسافروں میں انڈین ویرینٹ کی تشخیص ہوئی ان افراد سے چودہ لوگ رابطے میں آئے ان کے بھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں کرونا صوبائی ٹاس فورس اجلاس کو بتایا گیا کہ سن میں اب تک پندرہ لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے زلہ شرکی کرونا سے بدستور سب سے زیادہ متاثر ہے ستائیس مئی سے دو جون تک زلہ شرکی میں اکیس فیصد نئے کیسز اور بیس اموات ہوئیں گزشتہ ماہ سن میں تین سو بانوے افراد کرونا سے جابہک ہوئے انتقال کر جانے والوں میں سے دو سو اٹھ سو انٹی لیٹر پر تھے تہتر افراد کا انتقال گھروں پر ہوا کرونا ویکسینیشن سینٹر میں عوام کا رش بڑھ گیا عالمی محلک وبا کرونا وائرس کی تیسی لہر سے بچاؤ کے حوالے سے کرونا ویکسینیشن کا عمل تیز ہو گیا ہے حکومت کی جانب سے ویکسینیشن سینٹر میں ہر عمر کے افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے ویکسین لگوانے والے ایک شہری عبدالقادر کا کہنا تھا کہ دنیا میں بڑے تجربوں کے بعد ویکسین تیعہ کی گئی ہے لوگوں کو چاہیے کہ ویکسین لگوائیں اس کا بہت پائدہ ہے تو ابھی جب دنیا میں بڑے تجربوں کے بعد ایک ویکسین انہوں نے نکالی ہے تو پھر اسی صاحب سے ہر آدمی کو چاہیے کہ ایک احتیاطا پری کاشنر کی طور پر آپ بیکسین لگوائیں لگوانے کا فائدہ ہے اور لگوانا چاہیے ملک بر میں اب تک ایک کروڑ 33 لاکھ 66920 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51523 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 852554 مریض سے احتیاط ہو چکے ہیں جبکہ 3630 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ویکسین لگوانے کے لیے آنے والے ایک شہری جنیت صدیقی کا کہنا تھا کہ ویکسینیشن بہت ضروری ہے کرونا وبا سے محفوظ رہنا ضروری ہے حکومت کے اقدامات اچھے ہیں تاہم کرونا ویکسینیشن سینٹر میں رش بہت ہے جیسے ہی کرونا ویکسین آئی ہے اپنے زندگی کے اپنے اہل خانہ کی زندگی کے تحفظ کے لیے ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ ویکسین آئے نہیں آئی تھی وہ ایک مجبورتی لیکن جیسے آئی ہے ہم نے فوراں اپنے آپ کو ریجسٹرٹ کر آیا اور جیسے نمبر آیا ہم نے اپنی ویکسین کر آئی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد